وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ صفحہ نمبر پچاس آئین المدرس مدرس تاجمہ بھی کیجئے مدرس کہاں ہے مدرس کہاں ہے جی جواب میں چھ لکھا ہوا ہے اوپر دیجئے ہوا فل فسلی ہوا فل فسلی شکشن کلاس آئین المدرس کہاں ہے اب اب رہنا دوں مہین دیکھیں یہاں پچھوں کی مدرس ہے آئین المدرس ہوں مدرس کہاں ہے مدرس کی جگہ تو کہا گیا ہے ہوا فل فسلی وہ کلاس میں ہے اب یہاں پر اگر مدرس کی جگہ پر مذکر مدرس کی جگہ پر اگر مدرس ہوں تو ہم کیا بولیں گے خیا فل فسلی اور وہاں پر ہم بولیں گے سوال میں آئین المدرسہ تو آئین المدرسہ تو یہ رہی بات واحد مذکر کی یا واحد مدرس کی ایسے ہی اگر ہم دو استاز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ہم کیا بولیں گے آئین المدرسہ آئین المدرسہ آخر میں آنے ہم نے بڑھا دیا تو وہ تصنیہ بن گیا اب وہاں سے دو کا مفہوم نکلے گا تو ہم کہیں گے آئین المدرس آنی وہ دونوں دونوں مدرس کہاں ہیں تو جواب کیا ہے اگر کیا ہے فضان بھائی کہا گیا آئین المدرس آنی دونوں مدرس کہاں ہیں تو جواب کیا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آئین المدرسو جواب آیا ہے ہوا فل فصلی تو اگر یہ تو ایک مدرس کی بات رہی اگر دو مدرس رہیں تو ہم کہیں گے آئین المدرس آنی تو جواب کیا آئے گا کیا جواب ہوگا دونوں مدرس کہاں ہیں تو جیسے جواب یہاں پر آیا ہے ہوا فل فصلی تو ایسی ہی جواب کیا بنے گا جو صحیح ہو آئین المدرسو مدرس کہاں ہیں تیچر کہاں ہیں یہاں پر لفظ مدرس یہ واحد ہے اور مذکر ہے اب اس کو ہم بجائے واحد مذکر کے واحد مونس مانتے ہیں تو ہم کہیں گے آئین المدرس آتو کتاب میں جو جواب لکھا ہوا ہے وہ مدرس کے بارے میں ہے جو کہ واحد مذکر ہے ہمارا جواب کیا آیا ہوا فل فصلی لیکن مدرس مدرس کو اگر ہم مدرسہ کرتے ہیں آئین المدرسہ تو استانی کہاں ہیں تو ہمارا جواب آئے گا ہیا فل فصلی ہوا کے بجائے ہم بولیں گے ہیا ہوا واحد مذکر ہے اور مدرس بھی واحد مذکر ہے وہاں تک ٹھیک ہے جب مدرسہ ہم کریں گے تو ہوا کے بجائے ہم ہیا لے کر گائیں گے واحد مونس اب سوال تھا کہ مدرس واحد کے بجائے تصنیہ رہے یعنی اس سے دو کا مفہول مکلے ہم کہیں گے اینل مدرسہ نہیں دونوں ٹیچر کہاں ہیں کیا جواب آئے گا ہوا فل فصلی صحیح ہے یا ہم لے کر کہیں ہاں ہاں ایک کے لئے ہوا دو کے لئے ہما اور دو سے زیادہ کے لئے تین یا زیادہ کے لئے ہوں تو کیا جواب آئے گا ہما فل فصلی جی اس کے بعد ہے آئین ہاں پڑھئے آئینل مدرس جدیر ہوا اندل مدیر ترجمہ کیا ہوگا اور نئے مدرس کہاں ہیں جی نئے مدرس کہاں ہیں جواب آیا ہوا اندل مدیری وہ مدیر کے پاس ہیں پرسپل کے پاس ہیں المدر رسول جدیدو یہ کیسا مرکب ہے المدر رسول جدیدو جو کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جی مرکب ناکس مرکب ناکس تو ہے مگر مرکب ناکس کی میں نے بتایا تھا کہ مشہور دو قسمیں ہیں جی کوئی بتائے گا کیا ہیے المدر رسول جدیدو سوال سمجھ میں آیا کی نہیں سوال سمجھ میں آیا ہوگا تب جواب صحیح سے بتا پائیں گے میں کہاں المدر رسول جدیدو یہ کون سا مرکب ہے میں نے بتایا تھا مرکب کی دو قسمیں ایک مرکب تام ایک مرکب ناکس مرکب تام ایسا مرکب کی جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے بولنے والا بولے سننے والا سنگلے سمجھ لے اسے سوال کی ضرورت نہ پڑے اس کو ان بولتے ہیں مرکب تام مرکب ناکس ایسا مرکب جس میں بولنے والا بول چکا ہے سننے والا سن لیا مگر منتظر ہے ابھی اس کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہتے ہیں یہ مرکب ادھورہ ہے ناکس ہے تو مرکب ناکس کی مشہور دو قسمیں ایک مرکب توصیفی ایک مرکب اضافی ایسے ہی مرکب تام کی مشہور دو قسمیں ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فیلیہ اب یہ اتنا میں نے بتا دیا مرکب ناکس کی دو قسمیں ایک مرکب اضافی ایک مرکب توصیفی اتنے ہی مانا ہو رہا اس کا بھلے بوٹ پہ اگر لکھا جائے کیا مانا ہوا نیا مدرس تو کہتے ہیں کہ یہ مرکب ناکس ہی ہوئے یہ مرکب ناکس ہی ہے کیونکہ نیا مدرس بات سمجھ میں آئی نہیں تو کہتے ہیں کہ آپ جب مرکب ناکس ہے تو مرکب ناکس کی مشور دو قسمیں ہیں مرکب وضافی مرکب توصیفی ان دونوں میں سے کونس ہے مرکب توصیفی کیسے آپ نے سمجھ لیا یہ مرکب توصیفی ہے کچھ علامتیں ہیں جن کی ویسے آپ نے سمجھا ہے کہ مرکب توصیفی دو ہی مرکب ہیں ناکس میں سے ان دونوں میں سے کونس ہے اس میں اور انجرید یہ اس کا یہاں پر یہاں پر کسی اسم کی کسی اسم کی اچھائی برائی قیفیت حالت یہ بتا جا رہی ہے نا وصف بیار کیا جا رہا ہے تو یہ ہو گیا مرکب توصیفی ایک تو دلیل یہ بھی ہے نا ایک دلیل یہ ہے کہ کسی اسم کی اچھائی برائی بہن کی جا رہی یہ اس لیے موصول صفت ہے مرکب توصیفی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ جواب ہو سکتا تھا یہ بھی جواب ہے جواب میں سے یہ بھی جواب ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جواب ہو سکتا موافقت ہے تجکی اور تانس موافقت ہے یہ سب جو موافقت ہے یہ بھی ایک دلیل ہے کہتے ہیں کہ ایک کو ہم دوسرے سے پہچانتے ہیں یہ مرکب توصیفی ہے ہم نے کیسے سمجھا بھائی نے جو کہا وہ بھی ایک پہچان ہے وہ ایک دلیل ہے لیکن جب ہم نے مانا اس کا سمجھا تب جب اس کا مانا ہمیں معلوم رہے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ موسوس صفت ہے مرکب توصیفی ہے لیکن اگر مدررس مدررس کا مانا ہم کو نہیں معلوم جدید کا مانا ہم کو نہیں معلوم تو اس صورت میں پہچان نے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا چونکہ ایراب ایک ہے یہ بھی سیم سیم حالت میں دونوں ہیں دونوں پر داخل دونوں معرفہ ہیں دونوں واحد ہیں دونوں مذکر ہیں یہ موسوس صفت ہونے میں جو مطابقہ چاہیے وہ قائدہ یہاں پر فٹ ہو رہا ہے اس لیے کیا ہوگئے موسوس صفت اور یہ مرکم ہو گیا مرکم تو صفی اتنی بات سوی میں آئی کیسے سمجھے کس کو بات کم سمجھ میں آئی اب تو جو منہ بتایا ہے اتتی بات وں میں سے کس کو کون سی بات کم سمجھ میں آئی یہاں پر پہچاننے کیلئے دو صورتیں ہو گئی ایک صورت دوسرا ہم نے بتایا کہ اس کو ہم پہچاننے گے ان کے اندر جو مطابقت سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ موصول حصفت ہے تیسرا ہم پہچاننے گے اس کو یہ مرکب اضافی نہیں ہے مرکب اضافی نہ ہو نا یہ دلیل ہے کہ مرکب تو صفی یہ بھی دلیل ہے جو مشہور قسمیں ہیں ہم نے کہا یہ مرکب اضافی ہے اگر ہے تو ہے نہیں ہے تو یہ ہے ایک کو ہم نے دوسرے سے پہچانا اب مرکب اضافی نہیں ہے کیوں نہیں ہے مرکب اضافی کے جو قواعد ہیں جو اصول ہیں وہ اصول یہاں پر فٹ نہیں ہو رہے مرکب اضافی میں کہا گیا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے گی وہ ہمیشہ حالت جر میں ہو گا تو جب جر نہیں ہے اس کے مرکب اضافی نہیں ہے جس کسی کو بھی کم سمیم آج کتاب رجولی کتاب رجولی جی وہ مرکب اضافی ہے وہ اضافی ہے ہم کہیں گے وہ اضافی توصیفی نہیں ہے توصیفی کیوں نہیں ہے اس لئے توصیفی مطابقت چاہیے وہ مطابقت نہیں ہے اضافی ہی کیوں ہے اس لئے کہ مفہوم جانتے ہم تو وہ پر ایک تعلق دوسرے سے جوڑا جا رہا ہے یہ مفہوم کتاب سے ہو گیا اگر مفہوم نہیں معلوم تھا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد مجرور ہے اور کوئی بھی مجرور کب ہوتا ہے جب اس کے پہلے آر فجار ہو تو کتاب خورف جار رہا میں سے تو ہے نہیں جو لکھایا گیا ہے سب لکھا گیا رہا کتنے پری پوزشن تو یہ کتاب ان میں سے ہے نہیں تو جب وہ ہے نہیں اور کوئی بھی مجرور کب ہوتا ہے دو صورت ہیں جب اس کے پہلے حرف جار آجائے یا اس کے پہلے مضاف ہو تو ہم نے کتاب کو چلے پڑھتے ہوئے چلے بہت آؤ کاف آمو تو پورا ختم کر لی پری پوزشن پڑھ کر کے لیکن کتاب نہیں آیا پتہ چلا کوئی بھی اس مجرور کب ہوگا جب اس کے پہلے آئے یا اس کے پہلے مضاف ہو تو کتاب الرجولی میں کتاب الرجولی میں کتاب ہر فیجر نہیں ہے یہ ہم نے تائے کر لیا دون کر کے پڑھ کر کے دوبرا کر کے میں دیکھ لیا کی باؤ تاؤ کاف لام میں سے کتاب نہیں ہے پھر بھی باد والا اس مجرور ہے اس کا مطلب کہ ہو نہ ہو یہ کتاب مضاف بن رہا ہے تو جب کتاب مضاف ہے تو باد والا کیا بنے مضاف بنے گا اور یہ دونوں مرکب کیا ہو گ مرکب اضاف کچھ پوچھنا ہے جی کوئی بات کچھ کم سوال میں آئی ہو کتاب نکرہ بھی ہے تو یہ یہ آتا ہے کتاب نکرہ تو نہیں ہے لیکن مطابقت نہیں ہے مطابقت نہیں ہے کتاب رجول میں کتاب کو الگ کر دیں گے تو نکرہ ہے لیکن کتاب رجول میں کتاب اب نکرہ نہیں ہے اب وہ معرفہ ہے کیونکہ نکرہ اسم کی اضافت معرفہ کی جانب کر دی جائے تو وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے تو کتاب کتاب لفظ اب نہ کر نہیں رہا لیکن مطابقت نہیں ہے اہرہ میں مطابقت نہیں ہے اور سایت چیزوں مطابقت نہیں ہے چلیں اور کچھ پوچھنے کے لئے چلیں آئین تعلیب جدید یہ بھی مرکب توصیفی ہے آئین تعلیب جدید نیا تعلیب کہاں ہے اب تعلیب جدید یہ مرکب توصیفی ہے کیوں ہے اگر معنی مقوم جانتے ہیں تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی اچھائی یا برائی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے دوسرے یہ کہ ایسا مرکب ہے کہ اس کا معنی معلوم ہونے کے بعد بھی بات کی لئے نہیں ہو پا رہی ہے ات تعلیب جدید کا معنی کتنا بن نیا تعلیب علم نیا تعلیب علم چاہے ایک بار ہم کہیں چاہے دس بار کہیں سامنے والا کچھ بھی نہیں سمجھے گا نیا تعلیب علم سامنے والا کچھ بھی نہیں سمجھ با رہا ہے اس کا مطلب یہ بات ادھولی ہو گئی یہ ناقص ہے اور جو مرکب ناقص ہیں ان میں سے جو مشہور قسمیں ہیں وہ دو مرکب اضافی مرکب توصیفی تو اضافی ہوگا کی نہیں ہوگا توصیفی ہوگا کی نہیں ہوگا اس پر ہمیں گاؤر کرنا ہوگا ہم گاؤر کرنے چلے تو ہمیں سمجھ آیا کہ یہ اضافی نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے اضافی ہوگا تو وہاں پر باد والا اس مجرور ہوتا ہے مضافل ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اطالبو الجدیدو تو ہم دیکھ رہے کہ الجدیدو مجرور نہیں ہے اس کے علاوہ اور جو مضافلے میں اسے قواعد ہیں اس کو پرکھیں گے وہ جب نہیں ہو پارا ہے پھر مرکب اضافی والے قواعد اس کو پرکھیں گے دیکھیں گے بھائی اطالبو مذکر ہے مذکر ہے گویا کہ مذکر مونس ہونے میں مطابقت ہو رہی ہے محارفہ نقرہ ہونے میں بھی مطابقت ہو رہی ہے یہاں پتہ فٹ ہوتے جارہ ہے تو جب یہاں فٹ ہو رہا ہے تو یہ مرکب توصیف ہے چلے زہب علی المکتباتی وہ طالب علم گیا لائبری کی طالب علم جو گیا ابھی مدرسے سے یہ وہ میا پریسیڈنٹ یہ کہتے ہیں من دیکھیں اس میں بہت سارے چیزیں ہیں ہے نا اس میں کیا ہے اس جملے میں من ذالک رجل طویل اللذی خرج آنا من المدرسط ایک دو ذالکہ کا استعمال دیا ہے ذالکہ کا استعمال یہاں پر تلکہ کیوں نہیں آیا رجل مذکر ہے ذالکہ آگیا ہے نا الرجل اس کے بعد الطویل آیا ہے الطویل تو بھی ہم کر سکتے تھے مطابقت نہیں ہوتی ہے نا الرجل کے بعد الطویل تو ہم کرتے تو مطابقت نہیں ہوتی آگے چل رہے ہیں تو اللذی ہے اس کو اللذی بھی کر لیتے ہیں تو اللذی کہا سکتے نا نہیں کہا سکتے کیونکہ اللذی واحد مونس ہے تو اب ذالکہ یہ مذکر الرجل مذکر ہونے کی وجہ سے ہم مذکر الرجل کی مذکر ہونے کی وجہ سے اللذی یہ بھی مذکر الرجل کے مذکر ہونے کی ورنہ ہم اللہ ہم لے کر آتے آتے زالکہ کے بجائے ہم تلکہ لے کر آتے خارج یہ بھی واحد مذکر غائب خارج ہم لے کر آتے باقی تو سب ٹھیک ہے تو کہتا کہ یہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہم ہم لے کر آنا پڑا ہے الرجل کے بجائے اگر الامرات ہوتا تو ہم زالکہ کے بجائے تلکہ لے کر آتے آت طویل کے بجائے ہم کہ لے کر آتے آت طویل تو اس کے بعد اللہ تھی کے بجائے آتے اللہ تھی یہاں تک تو سمجھ میں آیا یہ خرجہ والا کون حل کرے گا خرجہ کے بدل خرجت لے کر آتے واحد مذکر غائب خرجہ ہے تو واحد مونس غائب خرجت ہے جی چلی وہ لمبا آدمی جو ابھی ابھی مدرسے سے نکلا وہ کون ہے من ذالک الرجل التویل اللذی خرج الان مدرس وہ لمبا آدمی جو ابھی ابھی مدرسے سے نکلا وہ کون ہے جواب ملا وہ نئے مدیر ہیں چلی آگے سوی والد سویر ان البلد خرج آن إلى البصر آدم شیطا سمید اولا شویر نے نکلا اس مکلہ پاسد فرقا تاریم جلکا پاسد جو نکلا اس جلکا پاسد نکلا زیر لاشتا ہے ہمیں بہتے ہیں ہمیں پہلے ہیں مجیوش جدیر ہمیں ہمیں مجیوش جدیر ہمیں جدیر وہ میں پرینسپل کا بیٹا مانیل مانیل مالدو شدیر اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہے یہ اصل کیا تھا من نون پر ساکن تو کہتے ہیں کہ جہاں پر کام چل رہا ہوگا چل رہا چلائیں گے لیکن جہاں پر عربی میں عربی میں اصل چیز ہے سلاست روانی اس کو بولتے ہیں روانی اس کا لحاظ بہت زیادہ کیا جاتا ہے بہت ساری موقعوں پر اس کی ریایت میں کچھ حروف بڑھا دی جاتے ہیں کچھ حروف کو بڑھا دیتے ہیں جیسے ایک نون ہے آگے بحث آئے گی تو اس طرح بتاؤں گا میں اچھے سے جیسے نون ہے کہیں کہیں پر ہم لفظ نون کو بڑھا کر کے اس کے عرب کو باقی رکھتے ہیں اس کی روانی کو ہم باقی رکھتے ہیں جیسے ہم کہیں گے محمدن اور الرسولو کہیں گے اس کو ہمیں پڑھنا ہوگا تو ہم کیا بولتے ہیں محمدن الرسولو اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے الگ الگ محمدن پھر رکھ کر کے کہیں گے الرسولو تو کہتنے اس میں روانی کہاں رہ گئی تو اب روانی کو باقی رکھنے کے لیے ایک نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں محمدن الرسولو محمدن الرسولو اقبال ہے علامہ اقبال اور اس کے بعد ان کے آگے پڑھا دیا الشاعر تو کہا گیا اقبالن الشاعر دونوں الگ الگ پڑھا جا رہا ہے دونوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے روانی کو باقی رکھنے کے لیے نون کا اضافہ کر دیا گیا تو کہتے ہیں اقبالن الشاعر ایک ساتھ ملا کے پڑھ جا گیا تو کہتے ہیں جہاں پر ضرورت ہوگی ٹری نون کو ساکن ہی پڑھیں تو وہ اصل تو ساکن ہی ہے لیکن جہاں ملانا ہوگا تو کہتے ہیں اب وہاں پر ہم کون سا اعراب دیں تو وہاں پر کہتے ہیں الساکنو ازا حرکہ حرکہ بالکسر کہتے ہیں الساکنو ساکن ازا حرکہ حرکہ مالک میں بتائے گا ہرکت دیا جائے گا ساکن کو جب حرکت دی جائے گی یہ مجھول کہتے گا ہے مازی مجھول حرکہ یہ مازی مجھول ساکن کو جب حرکت دی جائے گی کوئی اعراد دیا جائے گا تو حرکہ بالکسر تو کسرہ کا اعراب جائے گا تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ من من نون پر ساکن ہے اس کو آگے والے سے ملانا ہے تو ہم کیا بولیں گے منیل ما نل نون کو ہم نے کسا دے دیا منیل والدو سغیرو اللذی خرج الارم الفصل چھوٹا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا وہ کون ہے جواب آیا خواب نل مدیر جدیدی وہ نئے مدیر نئے پریسپال باسیڈنٹ کا بیٹا ہے چھوٹا دوسرا کوئی لیمان تلکہ سیارتو لیمیلتو خوبصورت جی جمیلتو ان کے مانے خوبصورت ترجمہ ایک بار پیسے کریں اچھے سے لیمان تلکہ سیارتو جمیلتو وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے ہیل مدیر نہیں ہے ہیا لیل مدیر ہیا ہاں ہیا لیل مدیر جدیدی وہ وہ گاڑی نئے پریسپال کی ہے یا نئے پریسیڈنٹ جی آگے ہاں 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 نہیں نہیں مدیر نہیں ہے اس لئے دیکھیں یہاں پر الجدیدو آرہا ہے بار بار مدیر الجدید آرہا ہے اگر مونس ہوتا ہے تو اس کو بھی مونس کرتے مدیر کو مدیرہ کرتے اور جدید کو جدیدہ کرتے را کے بعد دونوں میں دونوں مونس ہو گیا یہاں پر بات پوچھی جاری کس کی وہ گاڑی کس کی ہے وہ گاڑی کس کی ہے تو اب چونکہ اشارہ کرنا ہے گاڑی کی جانب تو زہلکہ کا بجائے کیا لے کرتا ہے تل کا ایسے ہی اس سیارہ چونکہ مونس ہے تو الجمیل کی بجائے کیا لائے الجمیلہ اب جب سب مونس کی بات چل رہی ہے سب گاڑی کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر زمیر کیا لے کر کیا ہے ہیا ہوا نہیں لائے ہیا لائے ہیا لیل مدیر الجدیدی وہ نے مدیر کیلئے ہے ہم چلی آگے ہاں 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 آسان والا ہے بھی نہیں آسان ہے بھی ہاں لیمن لیمن آل کتاب کبیر جی ہم جی ترجمہ یہ بڑی کتاب کس کی ہے ہاں یہ ہے بڑی کتاب کس کی ہے ہاں ہوا لیل مدرسی کیا وہ ہو مدرس کی ہے ہم نہیں وہ نئے تعلیب علم کی ہاں کی کتاب ہے نہیں وہ نئے تعلیب علم کی ہے آگے ہم 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 ترجمہ ہم چمچ چھوٹا چمچ چھوٹا چمچ چھوٹا چمچ خوть ہم ہم اب اس کے بعد دیکھیں ایک سی سائز ہے ہناک مانے وہاں ہناک کے مانے وہاں ہناکہ مانے وہاں ہنا ہونک کے مانے وہاں ہونکہ مانے وہاں ہونکہ ستحass屁ہ ہونکہ ہمانے ہونکہ ہونکہ لوگ دوس sait کام بεί دوسیقہ ہونکہ 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 ہہ ہینکہ ساہب لگتا ہے ہونکہ 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 چلی ایکسرسائز جب تک وہ آتے ہیں حل کر لیتے ہیں ہاں ہونہ ہونہ ایکسرسائز ایک ارہ وقت پڑھو اور لکھو چلی پڑھئے کیا پڑھئے ال نہیں ہوگا الطبیبو جی الطبیبو الطبیبو فی فی فیل مستشفہ جی جی والطبیبو ہاں القدیم جی فی مستشفہ توصفہ 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 فی حرف جر داخل ہے تو توصفہ توصفہ نہیں ہوگا توصفہ ہوگا جی الطبیبو جدیدو فی المستشفہ مستشفہ جی نئے ڈاکٹر اسپتال میں ہے وطبیبو القدیم اور پرانے ڈاکٹر فیل مستشفی کلینک میں ہے نئے ڈاکٹر اسپتال میں ہے اور پرانے ڈاکٹر کلینک میں ہے آگے چلیں المروحہتو 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 الجدیدتو فی الغرفتی غرفت القبیرتو فی الغرفت القبیرتی جی پنکہ فین نیا فین جی غرفتی پڑے روم میں ہے نیا پنکہ بڑے کمرے میں ہے جی صحیح ہے لغت العربیتو سخلتی جی لغت العربیتو آسان عربی زبان آسان ہے جی آسان ہے آسان ہے لگا لڑکا جو ابھی بھی کلاس سے نکلا ہے وہ کوئیت کا تعلیمی لیم ہے آگے انا انا پھر مادرسة تھی سانی ویاسه میں میں سیکنڈری سلو میں پڑھتا ہوں اس کے بعد فقیر پر اعراب کیا لگا ہے آپ فقیری صحیح ہے اعراب صحیح ہے اعراب صحیح ہے انہوں نے جو پڑھا ہے زہب الرجل الفقیری اللہ وزیرو تو اعراب میں کہاں کرتی ہے وہ لڑکا کیوں گیا زہب الرجل الفقیری فقیر آدمی گیا اللہ وزیری وزیر کے پاس جلسہ جلسہ نیا لڑکا حامد کی پیچھے بیٹھا ہے جلسہ جلسہ طالب الجدیدو خلف حامدن نیا سٹوڈنٹ نیا طالب علم حامد کی پیچھے بیٹھا ہے جی اسکین جلسہ ہم ہم جی اسکین کبیرو ہا دن جدہ جی تیز تیز شارف ہم اسکین کبیرو بڑی چھوڑی بڑی چھوڑی ہے نا سکین مانے چاپو چھوڑی ہا دن جدہ بہت تیز ہے یعنی شارف حامدن کے معنی شارف تیز ہے ہم اس کے بعد چلی اس کے بعد عالب بہت آسان ہے ہم من حازل ولد قصی قصی من حازل ولد قصی ہم گیورو مو مو مدرس می مو نے مدرس که ، م موسیقی موسیقی کس کو جدید کو ہاں جدید صفت ہے تو وہ اپنے موسور کے مطابق ہوگی موسیقی موسیقی رہے گا اس کی تباہ کر رہا ہے وہ جیسے جیسے وہ چلے گا وہیسے ہی چلے گا تو چوکھی مدرس کیا ہے یہ مضافلے ہیں تو جیسے جیسے مدرس رہے گا وہیسے ہوئی سے اس کی صفت جدید بھی ہوگی کہتے ایملا یعنی فل کے مانے میں خالی جگہ کو بھرو فل اندہ بلینگ فل فراغ خالی جگہ کو بھرو فیما یلی جو آگے آ رہا ہے اس میں خالی جگہ کو بھرو کس سے بھرنا ہے بن ناتی ایڈجیکٹیو سے اللہ جیسے بھینہ قوسینی جو قوسین کے درمیان ہے بادا تحلیتی ہی بی ال اندر لزوم جہاں ضروری ہو وہاں پر اس کو علیف لام کی ٹوپی بہنا کر کے تو کہتے ہیں جہاں ضروری ہو وہاں پر علیف لام لگا لگا کر کے آپ اس کو خالی جگہ میں لے کر کے آ جاؤ ایک بتا رہا ہوں میں اب اس کے بعد پڑھئے اینہ ہے اس کے بعد آل مدرس ہے اینہ مدرسو مدرس کہاں ہیں یہ اتنے کا تاجمہ یہ ہو گیا تو ہم کو مدرس کے بعد جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ کو بھرنا ہے بعد میں جو بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے لانا ہے اور خالی جگہ پر رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس کو علیف لام کا زیور پہنائے جائے نہ پہنائے جائے ضروری حد پیدایں گے علیف لام داخل کر دیں گے اور اگر ضرور نہیں ہے تو داخل نہیں کریں گے اب میں جدید کو لے کر کے آ رہا ہوں خالی جگہ میں اینہ مدرسو مدرس کہاں ہیں خالی جگہ ہے وہاں پر ہمیں جدید لے کر آنا ہے تو ہم کہیں گے اینہ مدرسو اس کے بعد ہم جدید لے کر کے آ رہے ہیں تو کیا سہی ہو جائے گا نہیں ہوگا ہل مدرسو اس بات پھر الجدید تو تو ہمارا جملہ ہو گیا اینہ مدرسو جدید ایسے ہی ہمیں باقی سب خالی جگہ میں پر کرنا ہے تو اتاجیرو ہے خالی جگہ ہے فسوک اب اس کے بعد پھر ہمیں کبیر جو لکھا ہوا ہے اسی کو بیچ میں لے کر کہنا ہے تم کیا لائیں گے ہاں اتاجیرو کبیرو فسوک یعنی کبیر کو ہم لا رہے ہیں علیف لام داخل کر کے کیونکہ اس کے پہلے والا جو موصوب بن رہا ہے جو پہلے آ رہا ہے وہ علیف لام والا ہے معرفہ ہے تو ہم اس کو اتاجیرو کے حساب سے القبیرو کہکل آ رہے ہیں اس کے بعد انا علیف لام داخل کر لیں علیف لام داخل نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پہلے جو موصوب ہے وہ نقرہ ہے تو اس کو بھی ہم قدیم ہی کہیں گے اس کے بعد ہے نمبر چار جلس کیا آئے گا الجدید کیونکہ اس کے پہلے جو موصوب بن رہا ہے الطالب وہ معرفہ ہے اب اس کے بعد ہے من اور الولد ہے خالی جگہ ہے اللذی خرجل آنے من الفصل من الولدو اور اللذی خرجل آنے من الفصل بریکٹ میں طویل دیا ہوا ہے طویل اسی طویل کو ہمیں لے کر کیا نا ہے ہاں الطویلو کریں گے ہم اور بغیر علیف لام کے نہیں لائیں گے کیونکہ اس کے پہلے والا اس پر علیف لام داخل ہے تیسرا تھا طالب قدیم طالب نہیں طالبن تو طالبن ہو جائے گا انا طالب قدیم انا طالب قدیم وہی ایک ہی گزرا ہے ابھی کہ جو بغیر علیف لام کے ہے تو چونکہ وہاں پر طالبن ہے علیف لام داخل نہیں ہے معرفہ نہیں ہے تو اس کی صفت کو بھی ہم جیسے وہ ہے وہی سے لے کر کیا جائیں گے اگر اگر طالبن پر علیف لام داخل ہوتا یعنی وہ معرفہ ہوتا تو ہم جدید کو صرف جدید نہیں رہتے بلکہ الجدید لے کر کیا جائیں معرفہ لے کر کیا جائیں تو یہاں پر من الولدو یہاں پر ہم الطویلو لے کر کیا جائیں گے من الولدو الطویلو اللذی خرج الان من الفصلی اس کے بعد ہے خالی جگہ ہے اس کے بعد ہے قصیر کیا لے کر کیا جائیں گے قصیر امار ایک نوٹا لڑکا ہے فیصل طبیب خالی جگہ اور شہیر ہے طبیب شہیر مشہور لیمن حاز سریر یہ چار پائی کس کی ہے خالی جگہ ہے اس کے بعد مقصور ہے اس مقصور کو ہمیں خالی جگہ میں لے کر کیا جائیں گے کیا ہوگا لیمن حازہ سریر مقصور جی حازہ قلم مقصور حازہ قلم مقصور جی اینس سکین اینس سکین چھوڑی کہاں ہے اس کے بعد کرتے ہیں خالی جگہ ہے اور خالی جگہ کے بعد بریکٹ میں قوسائن میں لکھا ہوا ہے حاد تو ہم کیا کریں گے اینس سکین حاد اینس سکین حاد تیز چھوڑی کہاں ہے جی جی تیز چھوڑی کہاں ہے ہاں کس کو اینس کیلو ہاں اینس کیلو ہاں دو اینس کیلو ہاں دو ہاں 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 ہے تو کیا اینہ سے پڑھ رہا ہوں نا تو تو سمجھنے میں نہیں پڑھتا تو اسکینوں پڑھتا تو الہلام آذر ہوتا لیمن حاضی سیارت یہ ہے گاڑی کس کی ہے اب اس کے بعد خالی جگہ ہے خالی جگہ کے بعد یہ ہے خوبصورت گاڑی کس کی ہے یہ اب تک جو پڑھا ہم لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے جب بھی اس کو بنائیں گے صفت اس کو یا کس کو بھی ہے نا کوئی بھی لفظ بعد میں آیا ہوا ہے اس کو اپھا کر کے ہمیں کسی اسم کی صفت بنانی ہے ارجیکٹی بنانی ہے ارجیکٹی بنانا ہے تو یہ ہو یا کوئی بھی ہو اس ناؤن اس موصوف کے مطابق ہوگا اب یہاں پر اس سکین ہے یہاں پر ہاد ہے اس ہاد کو ہمیں سکین سے ملانا ہے سکین موصوف اور ہاد صفت جیسے ہی ہاد کو صفت بنانا چاہیں گے تو وہ سکین کے موافق ہوگا معرفہ ہونے میں معرفہ نکرا ہونے میں یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ یہ نکرا تو یہ بھی نکرا ہے نا اس کے ارابہ مذکر مونس ہونے میں احراب میں ان سب میں جو مطابق بتائی گئی ہے موافق مطابق ہوگا اس سکین ہے تو یہ بھی الہاد دو ہوگا الہاد دو این سکین الحاد دو تیز چاکو تیز چھوڑی کہاں ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقرہ یعنی پڑھو ہاں ایک 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 پڑھ لیں ہاں من اندونیسیہ جی ہے الطائب اللہزی طالب علم جو ابھی کلاس سے نکلا من اندونیسیہ وہ اندونیسیہ سے ہے جو مکتب پر ہے کس کے لئے ہے مدرس کے لئے ہے لیمان ها کا فلم جو جمیل ومکتب وقالے جو جمیل ومکتب یہ سورات کلم جو مکتب پر ہے وہ کس کا ہے صحیح ہے وزیر البیت القبید بڑا گھر جو فی زالی کا وہاں ہے وہاں نہیں ہے فی زالی کا شارعی شارع بنے سڑک سڑک کہ اس پر ہے وزیر ہاں جی جی لیل وزیری جو اس پر ہے جی اس پر نہیں اس سڑک پر ہے البیت القبید بڑا گھر اللذی فی زالی کا شارعی جو اس روڈ پر ہے لیل وزیری وزیر کے لئے وزیر کا ہے اس پر ہے کبھی کے بعد گھر فتر بھی کہہ سکتے کی نہیں ہاں خیلی اگر پی جا رہا ہے وہ گھر فتر کبھی نہیں ہوگا اس پر ہے اس پر ہے پڑھ لیں اس کو خالدی ہوگا خالدن مقصور خالدن چار پائی جو خالد کے کمرے میں ہے مقصورن ٹوٹی ہوئی ہے چار پائی جو خالد کے کمرے میں ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اب تک کیا نیسے میں آیا دیکھیں یہاں پر ایک باکس بنا کر کے لکھا ہوا ہے بیتن جدیدن یہ بیتن منعوت ہے اور جدیدن یہ نات ہے نات یعنی وصفت اور بیتن یعنی موصوف آج کے سبق میں کیا سبق میں نہیں آیا دو تین اس میں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں وہ بتائیں گے تو اچھا رہ گا اب یہاں پر من کا استعمال ہے اللہزی اللہزی کا بھی استعمال ہے تو اسی سلسلے میں اس کو دیئے ہیں شیخ یہ غرفتی خالدی یہ مرکب اضافی کی قسم ہے مرکب اضافی ہے نہیں غرفتی خالدن غرفتی خالدن اتنا ٹکڑا وہ مرکب اضافی ہے السریر اوپر والے میں البیتو الكبیر وہ موصوف صفت ہے شیخ یہاں پہ یہ غرفتی ہوا فی کی وجہ سے ہاں تو پھر یہ خالدن مطلب یہاں پہ غرفتی خالدن تو مجرور ہے ہی وہ کیوں مجرور ہے اس کے پہلے مضاف آیا ہوا ہے اس کے پہلے مضاف غرفتن آیا ہوا ہے غرفتن یہ مضاف ہاں نا غرفتو خالدن غرفتو خالدن غرفتو یہ مضاف ہے اور خالدن مضاف علیہ تو خالدن مضاف علیہ ہے وہ مجرور ہے کیوں اس لئے کہ اس کے پہلے مضاف آیا ہوا ہے تو خالدن جو مجرور ہے وہ مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے اتباس میں آئی خالدن یہ مجرور ہے کسرہ کا عرافز پر دیا ہوا ہے کیونکہ یہ مضاف علیہ ہے ہے نا غرفتو خالدن اب یہ خالدن تو مجرور رہے گا ہی کیونکہ یہ مضاف علیہ ہے اس کے پہلے والا جو غرفہ ہے وہ مضاف ہے وہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے غرفتو خالدن غرفتو خالدن غرفتو خالدن تینوں آ سکتا ہے جس طرح سے ضرورت رہے گی ویسا اب یہاں پر چونکہ غرفہ سے پہلے فی داخل ہے تو ہم غرفتو خالدن نہیں کہیں گے فی غرفتو خالدن نہیں کہیں گے بلکہ فی غرفتو خالدن کہیں گے تو غرفہ جو مجرور ہے وہ فی کی وجہ سے فی عرف جا رہا ہے اب دیکھیں اس مثال میں اس ٹکڑے میں دونوں مثالیں آ گئی ہیں جو میں کہتا ہوں کہ مجرور کوئی بھی سے مجرور کب ہوگا دو صورتوں میں اس کے پہلے حرف جا رہا جائے یا اس کے پہلے مضاف آ جائے اب یہاں پر دونوں مثالیں موجود ہیں فی حرف جا رہا نہیں مجرور کیا کس کو غرفہ کو ہے نا غرفہ کو تو غرفتو ہو گیا آگے جو خالد ہے وہ خالدن کیوں ہو گیا اس لئے کہ اس کے پہلے مضاف آیا ہوا ہے خالدیدین مضاف خالدین مضاف علے کی مضاف علے بنائے مجرور اور غرفہ یہ اس کے پہلے حرف جارہا ہے تو مجرور ہو گیا مضاف علے ہمیشہ مجرور ہو گا جی ہمیشہ مجرور کمال یہاں پہ مضاف بھی مجرور ہو گیا ہے ہاں ہاں کمال لے کہ موضاعب مجدور ہو گیا موضاعب پر تینوں اعراب آتا ہے جیسے ضرورت رہے گی ویسا رہے گا اب یہاں پر فی آیا ہوا ہے تو مجدور اور جہاں پر فی نہیں ہوتا تو وہاں پر اس کے علاوہ اعراب موضاعب پر تینوں اعراب آ سکتا ہے جیسے ہم کہیں مدیر کا بیٹا آیا تو ہم نے کہا جاہا ابن المدیری ہم نے کہا نا ابنو مضاعب کہا ہم نے مدیر وہ حردجر میں ہے ابنو میں وہ نون کیا ہے زمہ حال تیرف میں کیوں اس لئے کہ یہاں پر سبجیکٹ بننا ہے ابن کو بننا ہے سبجیکٹ حال تیرف میں آیا اب ہم نے کہا رائی تو میں نے دیکھا جس کو دیکھا مدیر کے بیٹے کو اب مدیر کے بیٹے کو دیکھا تو مدیر کا بیٹا کیا بننا ہے آبجیکٹ مفہول اور جو مفہول بنے گا وہ حالتہ نصب میں ہوگا تو کیا ہو جائے گا وہ ابن المدیری مدیر ابھی بھی ویسے ہی ہے جیسے تھا ویسے ہی ہے لیکن ابن پہلے ابنوں تھا پھر بعد میں ابنا ہو گیا اب ہم کہیں گے میں مدیر کے بیٹے کے ساتھ گیا تو ہم کہیں گے زہب تو میں گیا ماں کے مانے ساتھ ہم کہیں گے زہب تو میں ابن المدیری میں مدیر کے بیٹے کے ساتھ گیا اب یہاں پر ابنے کیا ہو گیا یہ مجرور ہو گیا جبکہ مدیر وہ اسے ہی ہے مضاف ایلے ہمیشہ حالتے جھر میں ہوگا مضاف پر تینوں ایراب حضب موقع آ سکتا ہے جیسے ضرورت رہے گے ویسے ایراب مضاف پر آتا ہے شرکی کیم مثال جو آپ نے آخری کی زرہ دورہ دیکھیں لیک دیتا ہوں نا چلیے جا آ ہم نے کہا جا آ یا ہارزہ کہہ لیجے اگر جا آ کا آپ نہیں سمجھ پائیں فیل ہے تم ہاظر بھی کہہ سکتے ہیں ہاظر ابن مدیری یا جا آ کہہ لیں جا آ اس کے بعد ابن مدیری جو بھی کہہ لیں ہاظر کہہ لیں جی ہاں اس کو ملائیں گے ملائیں گے تو اس کو پڑھیں گے میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں تو اس لئے واضح کرتا ہوں جی ہاظر اس کو بھی کہہ ملائیں گے کرکارrup میں ملائیں گے ملائیں گے ملائیں گا ملائیں گے ملائیں گے ہے جی دیکھو گیا اب اس کے بعد دعوتو میں نے بلائیا پکارا کال کے معنی میں وہاں پر ہم کہیں گے ابن المدیری ابن المدیری بعد والا ہم نے دعوتو میں نے پکارا میں نے پکارا دعوتو میں نے پکارا ابن المدیری مدیر کی بیٹے کو یہاں پر بننا ہے اوبجیکٹ ایک میں بننا تھا سبجیکٹ ابن المدیری ہو گیا یہاں بننا ہے اوبجیکٹ تو کیا ہو گیا ابن المدیری ہو گیا تیسرا بچہ ہے زہبتو میں گیا اس کے بعد مین معین لکھئے معا کے معنی ساتھ رہیو زہبتو معبن المدیری یہاں پر نون کو کسرہ ہو گیا مدیر تینوں جگہ پر مدیر مدیری مدیری ہے المدیری المدیری اور یہ ابن جو مضاف ہے وہ ابنوں ہے ابنا ہے اور ابنے ہے جیسی ضرورت ویسا ہے جبکہ مضاف اللہ ہمیشہ حالت جرمی ہے